روڑنے کے لئے ایک بار پھر سے میں آپ کے ساتھ آپ کے بیچ میں حاضر ہوں مہمانوں سے تعریف کر رہا ہوں اسے پہلے آج کا مدہ مدہ کیا ہے یہ آج بتانا ونکہ یا ناڈیو جاک صاحب کا درد اور جو کچھ راجعہ صبح میں ہوا وہ آج کا مدہ کہ لوگ تنتر میں راجعہ صبح میں جو کچھ ہوا وہ جائز کی تو بات دور ہے یہ بات کی یہ حد آ جائے یہاں تک چلا جائے کہ رول بک بینچ پر کھڑے ہو کر رول بک کوئی میمبر پھے کہ چیئر کی طرف یہ کیا ہے اس پر سوال ہے آج اسی پر باتچیت کا سلسلہ جوڑیں گے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں کدھر جا رہے ہیں پچھتر ورش آزادی کے منا رہے ہیں لوگ تنتر کا جشن ہے اس سے پہلے ٹھیک یہ گھٹنا اپنے آپ میں بہت کچھ گواہ ہے اسی پر باتچیت کا سلسلہ شروع ہوگا لیکن سب سے پہلے کہ ونکہ یا ناڈیو کا درد کیا ہے آگے موسیقی 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 că ниی بی perché اور نینی دیکھوں گا شة ten اbeeیسیاد موسیقی بیجی پی کے کچھ سندرسوں نے اس چیز کو ٹویٹ کیا بھنگیری صاحب نے کہا لوگ تندر کے مندر میں بے عدبی سے رات بھر سو نہیں سکا کل صدن میں جو کچھ ہوا وہ لوگ تندر کے خلاف ہے آکر وہ ہوا کیا تھا پہلے اس پر ایک نظر ڈالیں گے پھر ایک سوال پھر مہمالوں سے تارف کرائیں گے موسیقی یہ وہ درشہ ہے جس کی وجہ سے دکھ تھا اور جس کی وجہ سے انہوں نے اپنا دکھ بیعا کیا رشت طور سے یہ دکھت ہے اس پر کہیں کوئی دور آئے نہیں آج کے جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے میں جبور تارف کرانا چاہوں گا آلوک شرمہ جی ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں کانگریس کا پکش رکھنے کے لیے آلوک جی بہت بہت شکریہ سنجو ورمہ کچھ دیر بعد ہمارے ساتھ جڑیں گی بی جے پی کا پکش رکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ سنجو شرمہ جی مجھے وینڈو میں دیکھ رہے ہیں بہت بہت شکریہ تینکیو سو مچ ٹی ایم سی کے پروکتہ ہیں بہت بہت شکریہ شیو امتیاغی راجنیتک وشلے شک ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں بہت بہت شکریہ تینکیو سو مچ ٹکر عزیز خان سماجبادی پارٹی کے پروکتہ ہیں مسکراتہ چہرہ لے کے آج ہمارے ساتھ ہیں ہمیں سب مسکراتے ہیں ایسا یوں ہی مسکراتے رہے ہیں بہت بہت شکریہ تینکیو سو مچ لکنہوں سے جڑے ہیں اور ہمارے پولیٹیکل ایڈیٹر آمید آب سینہ ہمارے نیوز روم سے جڑ رہے ہیں بہت بہت شکریہ آمید آب جی آپ کا بھی تینکیو سو مچ کوئی بہت بڑا کارن نہ ہو تو میں بیچ پہ نہیں ٹوکتا اور میں ٹوکوں گا بھی نہیں 30 سکنڈ آزادی ہے آپ کو ساتھ بھولنے کے لئے کہ میں ایک سوال جرور آج رکھنا چاہتے ہیں جب میں پڑھ رہا تھا اس سمیے میں بس ایک ہی چیز پڑھی اس جب پولیٹیکل سائنس پڑھی تو اس میں ایک وشہ تھا گاندھی اور گاندھیان تھوٹ تو گاندھی کا اور گاندھیان تھوٹ کا ایک چیز جو نچوڑ مجھے میرے پروفیسر نے بتایا کہا کہ وہ فرق اس لئے ہوئے کہ گاندھی مادیم میڈیم کا بھی بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ بھی کسی چیز کو حاصل کرنے کے لئے وہ پویتر ہونا چاہیے سیکرڈ ہونا چاہیے یہ فرق ہے اور یہی ایک ڈیفرنس ہے گاندھی کو گاندھی بنانے میں اور سب سے الگ رکھنے میں کہ وہ مادیم بھی جس سے کوئی چیز حاصل کرنی ہے وہ پویتر ہونی چاہیے وہ راستہ بہت پویتر ہونا چاہیے یہ ایک سوال ہے ایک وچار ہے کیونکہ یہ ملک وچار کے ساتھ ہی چلا ہے اور وچار کے ساتھ ہی کھڑا ہوا ہے 30 seconds آلوک شرمہ جی آپ کے پردیگ بھائی پویتر سے ہی شروع کرتے ہیں کہ کسی بھی لکش کو پراب کرنے کے لئے راستہ پویتر ہونا چاہیے لیکن اگر دیش کی چنی ہوئی سرکار پیگیسس کے مادھیم سے سرکار کے تمام سمویدھانی سنستاؤں کو گرا دیں اور ستہ کیول اس کا لکش ہو جائے اور کیول اور کیول اس کے لئے یہ ہو کہ شام دام دند بھیل کوئی بھی مارگ اپنانا پڑے کوئی بھی اپویتر مارگ اپنانا پڑے گاندھی جی کے آتماں کے چھاتی کے اوپر کیوں نہ پیر رکھ کر جانا پڑے لیکن ستہ چاہیے تو مجھے لگتا ہے کہ جو آج آپ نے اٹھتی دی ہے یہ بھاجپا اور آپ ارتمان کی سرکار کے لیے صحیح بیٹھتی ہے سپریم کورٹ سے لے کر ڈرائیور اور مالی تک کی جب لوگ تنتر کی ہتیا نرشن سے ہتیا کرنے کے لیے پیگیسس جیسے ساپٹور کا استعمال کیا جائے اور سی بی آئی کے دفتر کو دلی پولیس جا کر رات کو دو بجے گیر لے تو مجھے لگتا ہے کہ جو آج آپ نے کہا ہے بی جے پی کے بڑے بڑے لیڈرز کو پرتیق بھائی کی بات کو بہت شانتی سے سننا چاہیے جب کسان چھے سو سے زیادہ مر جائیں اپنے حق کو مانگتے ہوئے اور اس کے بعد بھی سرکار کا دل نہ پسیجے ہم دو ہمارے دو کی سرکار پر ٹکی رہے اور کیول اور کیول ستہ ہی لکش رہے کوئی سمویدنا سرکار میں نہ بچے تو آج کی جو کی اکتی ہے وہ پوری طرح سے آج بھوڈی جی کو سننی چاہیے اور گاندھی جی کے جس طرح سے وہ دکھاوا کرتے ہیں گاندھی جی کو اپنانے کا آج ان کو واسطہوں میں گاندھی جی کو اپنانا چاہیے شکریہ آج جس طرح سے بے روچگاری اور مہنگائی بڑھ رہی ہے شکریہ سار اگر اس کے اوپر چرچہ کریں اوکے Thank you so much میں پھر سوال وہی رکھتا ہوں گاندھی نے کہا کہ میڈیم مادھیم پویتر ہونا چاہیے کہیں سے کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے میں اپنے پریڈیوشر راجیش سرما جی سے اگرے کرنا چاہوں گا وہ ویجوال جو بی جی پی نے ٹویٹ کیا ہے وہ ایک بار پھر سے دکھایا جائے میں ان سے اگرے کرنا چاہتا ہوں اپنے پینل پر جو میرے پریڈیوشر کھڑے ہیں کہ وہ ہاں وہ یہ اور اس درشت کو ایک بار پھر سے گوھر سے دیکھا جائے اور اس کے بعد کیونکہ تیج سوے سور کا ٹویٹ ہے یہ وی جی پی کے اور یہ اور میں چاہتا ہوں کہ آپ فل سکرین پہ پھر سے لائے جائے کیونکہ یہ بار پار میں اس لیے اشارہ کر رہا ہوں کہ گاندھی کے سامنے کون تھے جب آلوک جی بول چکے پھر سوال دوسرا سوال کھڑا کرتا گاندھی کے سامنے کون تھے گوھرے تھے اور گاندھی نے کہنا کھڑے رہنا وہ اپنی بات پر آڑے رہے